سمسکر سر گگنیٹک دعاب میں افغانوں اور مغلوں کے رشتے کیسے تھے اور عبدالی کو بھارت میں کس نے آونتریت کیا کیا پرستیتیا بنی پہلا آنسر عبدالی کے جہاں تک انوائٹ کا سوال ہے ایک نظیب ہوئے ہیں جن کے نام پہ نظیب آباد شہر بھی ہے گنگا دعاب میں وہ وہاں کے نواب تھے انہوں نے انفیکٹ سب سے پہلے ان کو انوائٹ کیا تھا افغانوں کے ساتھ مغل ریلیشنشپ پہلے اچھی نہیں تھی کیونکہ ہمائیوں کو اکبر کے باپ کو بھارت سے بھگانے کا کام افغانوں نے ہی کیا تھا سیرشاہ شوری نے کیا تھا تو اس لیے جب اکبر واپس آیا اور اس نے بھارت میں اپنا سامراج استعافت کیا تو وہ افغانوں کو اور پتھانوں کو اپنی فوج میں بھرتی نہیں کرتے تھے جو بھی افغان لیکن بھارت میں افغان بہت پہلے سے آئے ہوئے تھے اور لگ بھار تک فیلے ہوئے تھے تو کیونکہ اکبر نے ان کو نہ ہی تو فوج میں بھرتی کیا اور نہ ہی ان کے جو نوابیت تھی یا جہاں پہ بھی ان کو سرکاری عودے ملے ہوئے تھے ان سے بھی ان کو نکال دیا تو ان میں سے زیادہ تر نہیں ویپاری بن گئے تھے گھوڑوں کا ویپار اونٹوں کا ویپار یہ کرنے لگ گئے تھے یہ ان کا شاہ جہاں کے دور تک یہی حال رہا ان کو نہیں لیا جاتا تھا فوج میں اور ان کو ایڈمنسٹیشن سے بھی دور ہی رکھا جاتا تھا لیکن آرنگ جیب کے آنے کے بعد ستیتھی بدل گئی کیونکہ آرنگ جیب کے راجعکال میں لگاتار لڑائیاں ہوئی ہیں اور جو مغل الیٹ ہی اور یہ لڑائیاں بھی ملٹیپل فرنٹس پہ ہو رہی تھی جیسے پنجاب کے اندر سیک ریسٹیو ہو رکھے تھے اپنا ہریانہ برج اور گنگا دعاب میں یہ روحلہ پتھانوں کے علاوہ جات اس علاقے میں ریسٹلیس ہو رکھے تھے نیچے مراتھا شواجی کے نیترتب میں ریسٹلیس ہو رکھے تھے تو اس لیے اس سمیہ سینہ کی اکشکتہ بہت بڑھ گئی اور جو ان کا ٹریڈیشنل ریکروٹمنٹ بیس تھا وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہا تھا تو آرنگ جیب نے ان کو پھر سے بھرتی کرنا شروع اس سمیہ جو بھرتی ہوتی تھی وہ انڈیویجل کی نہیں ہوتی تھی کہ آج آئیے بھرتی شروع ہو رہی ہے وہاں پہ آدمی جا کے لائن اپ ہو گئے بھرتی ہوتی تھی ایک گروپ کے طور پر تو ایک گروپ بنتا تھا اس کا ایک نیتہ بنتا تھا وہ نیتہ اپنی سرویسز لوکل منصب دار کو یا خود بادشاہ کے پاس آفر کرتا تھا کہ ہم دس آدمی ہیں بھی سال میرے پاس اتنے آدمی ہیں اور میں آپ کے ساتھ سوا کرنا چاہتا ہوں اور اس سال میں اس کو پھر ان کو لیا جاتا تھا اگر ضرورت ہوتی تھی اس پالیسی کے تحت بلوچوں کے اور افغانوں کے بہت سارے قبیلے پورے کا پورا قبیلہ ہی کلان اٹھ کے بھارت آ گیا اور بھرتی ہونے کے لئے ہاں وہ آئے وہاں سے بھرتی ہو کہ ہاں صاحب ہم آپ کے لئے سینک کا کام کریں گے اور انہوں نے لائے اور ان میں سے جو اچھا کام کیا جس نے بھی تو اس کو ریوارڈ کے طور پر جاگیریں دی گئی اور جیادہ تر یہ جاگیریں دی گئی ان قبیلوں کو جو ستمی ستابدی کے لاسٹ میں اور اٹھارمی ستابدی کے شروع میں آئے ان کو جیادہ تر جاگیریں دی گئی تھی گنگا دعاب کے ایریا میں اور نور تھریانہ میں یہ تھے جن کو روحلہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کی جو ان کو ہی روحلہ کہتے ہیں اور انہی کے کان جو اپنا گنگا دعاب کا اوپر والا حصہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرٹ سے اوپر اور ہردوار سے نیچے اس کو روحلخند انفیکٹ علیگر تک آپ چلے جائیں روحلہ آرمی جن کو کہتے ہیں اس ایریا کا نام روحلخند آج بھی بہت سے لوگ اس کو روحلخند بھی کہتے ہیں انہی کے کار پتھانوں کو ہی روحلہ کہتے تھے ہاں روحلہ پتھانی تھے تو ان کی کتنی سنکھیا رہی ہوگی جی یہ ایک سمیں تو ان کے ہریانہ میں بھی بلوچوں کا بہت سنکھیا تھی کھیتی بھی کرنے لگے تھے وہ لوگ کیونکہ ہر کسی کو جاگیر نہیں ملتی تھی جو عام سینک تھے وہ تو اگر انہی یہاں رہنا تھا تو اپنا جیونی آپن کے لیے کوئی نہ کوئی دھندہ کرنا ہوتا تھا تو کافی ان میں سے زیادہ تر کھیتی کرنے لگے تھے اگر اپنے یہاں کی بات کرو تو یہ جھجر کا نواب بہدرگڑ کا نواب دوزانہ کا نواب پٹو دیو والے یہ سب بلوچ ہیں سب بلوچ ہیں جی اور یہ سب اسی سمیں کے مایگرینٹ ہیں اسی سمیں یہ بھارت میں آئے اور ان کے آخری سالوں میں موسیقی